تو یہ فن بھائی یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم آتے ہیں ہمیشہ آپ سے گفتگو ہوتی ہے اس بار یہ سوچا کہ کچھ باتیں جو ہیں ایسی ہی ریکارڈ کر لی ہیں تو دو تین چیزیں جو ہیں ریکارڈ ہو جائیں تو اچھا ہے ایک تو یہ کہ بڑا آپ نے ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی آپ کا سب کام اور تھوڑی سی آپ کی پائیگرافی بھی دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ویریٹ چیزوں میں آپ کی دلچسپی رہی ہے اور ڈرامہ ہے میوزیالوجی ہے زولوجی ہے اور پھر اب تخیر کئی برسوں سے سرسید پہ آپ کا بے پناہ کام چل رہا ہے کتابوں پہ کتابیں آپ لکھ رہے ہیں سرسید کے اوپر یہ بتائیے کہ جیسے شروع میں ہر جو بھی آدمی بنتا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تو اس کا ہوتا ہے کہاں سے آیا ہے اور کیا کیا کیسے اس کا بچپن گزریا تو کچھ بچپن کی یادیں بچپن کی یادیں بہت ہوتی ہیں اور افصل میں بچپن کی آمکور بھی یادیں بہت ہوتی ہوتی ہے بہت خصورت ہوتی ہے لیکن ہم جو دور میں بچے تھے یعنی 47 والا دور نہ ہوگا 47 والا دور نہیں وہی صحیح کہہ رہو 47 والا دور جو ہے وہ شعوری بچپن ہے یہ تو بالکل ہی بچپن کا ایک دور ہوتا ہے یہ جو 45 سے جو ہماری اصل میں حمل ہو گیا تو ڈیٹا پر دینے 38 ہماری پیدائیت لیکھی ہوئی ہو سکتا ہم 36 کے پیداؤں اور 49 میں ہم 9 کلاس میں تھے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 11 سال کا بچہ نومی میں آگیا ہوتا تھا کبھی کراس میں ہوتا تھا لیکن غالباً اس وقت 13 سال کی امیسی تو 47 کے مطلب یہ ہوا کہ 11 سال کا بچہ 10 سال کا اس میں ایک شعور تو ہوتا ہے لیکن اسے تحفر بہت چاہیے اچھا بڑا بہت رہا ہوگا ایسا دور تو وہ تھا ہی تاریخی دور اور وہ جو اس زمانے میں اسٹریسز تھے اور آپ کے ہیں تو اور زیادہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے تو والد صاحب علام ربانی طوا صاحب خود اتنے زیادہ انوال تھے تحریک آزادی میں اور ظاہر ہے ان کی طرف کی بسند شائری اور وہ سب تو تو پورا ایک ماحول اور پورا ایک فورس کے ساتھ وہ سارے سارا پیریڈ آپ کے اوپر سے گزر رہا ہوگا بچپین کی دور میں بلکل آپ سے ہی کہہ رہا ہے بلکل دو متضاد مدھی فورسز جو کام کر دی تھی انہی یہ مسلم فیملیز کی یہ ٹراجیڈی بھی تھی اس پر کہ ایک طرف فیملی میں ہی بضوح ہیں یا بڑے لوگ ہیں اہل ایک بزار وہ ہیں وہ مسلم بیگ کے ساتھ تھے اور دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ تھا لوگ تھے پڑے لکھے تھے تو نیشنلسٹ مردمنٹ کے ساتھ تھے کومنیس تھے بھگت سینگھ اور ان کی تحریکیں تھیں ان کے ساتھ تھے سوشلس تھے تو یہ ایک تضاقت فیملی میں تھا لیکن اس لحاظ سے ہم خود قسمت تھے کہ میرے والد شکے کومنس پارٹی کومنس پارٹی میں تھے کومنس پارٹی میں بھی تھے اور بہت ہی متحرک تھے وہ کسان سبھا اور اس میں کام کرتے تھے ویسے تو بھی غلط تھی بھی غلط بھرائیت نام تھی چلتی گی تھی لیکن اس بہانے لوگ ہمارے بہت آتے رہے اور وہ آ کر رہتے اور گھر کے باہر آگے گی ہوئے جب ہم گھر کے باہر نکلتے تھے تو وہ لوگ بھی ہمارا یہ دیکھتے تھے کہ یہ جانے میں کوئی دقت نہ ہو جائے راستان کوئی خصوص نہ ہو جائے تو ایک سیکیورٹی اور انسیکیورٹی کا کامبینیشن ٹائپ گیا تھا بہت ہی بہت ہی بڑا اچھا آرٹ اور فن کا بھی کافی ماحول رہا ہوگا کیونکہ تابان صاحب تو خود ایک بہت ہی اچھے شاعر تھے شورہ اور دوسرے آرٹ سے مطالق لوگ آتے رہے ہوں یہ لٹریچر سے یہ بلکل سے یہ اچھا دو طریق چیزیں ہوئیں ایک تھی کہ یہ ترقی پسند تحریک سے بھی جڑے ہوئے تھے ترقی پسند تحریک بہت بڑے پیانہ میں چل رہی تھی اور عدب میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا افسانہ ہے نوبل ہے شاعری میں تو رسالے بہت ہوتے تھے تابان صاحب کے پاس ہمیں پڑھنے تو ہاتھ رسالہ نہیں جائے رسالہ آئے تو یہ دور ہوتی تھی کہ کون پہلے پڑھے گا بھالیے جاتے تھے اور یہ ہوتا تھا جس میں منڈوں کا کہیں اگر افسانہ ہے یا حسمت ہیں یا خوجہ مداباس ہیں یا مہر نات ہیں یا بیدھی ہیں پہلے میں پڑھنوں پھر کوئی دوسرا پڑھنے یہ تو ایک وہ تھا محول گھر کا یہ سب ایسی فیملی تھی جس میں تھوڑا بہت پڑھنے کا رواج تھا یعنی یہ پڑھایا ہے پڑھنے کی یہ لوگ سبھی جعوہ میں پڑھے تھے میرے والے دوسرا جنگر تھی اور تینوں طعبہ صاحب وہاں سے ہی شائد کرتا جی 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 اور دوشوروں میں ہمارے وہ تھے ایک صاحب سے مقارن ملاقات ہوئی تھی خادری صاحب بڑے میں بڑے لکھے آدمی تھے تو طعبہ صاحب سے جنئر تھے اور ان کے پاس طعبہ صاحب کی بہت ساری چیزیں تھیں بلکہ انہوں نے مجھے سنائی تھی جب طعبہ صاحب مزائع شاقی کرتے تھے سین جونز میں جذبی صاحب تھے تابا صاحب تھے وہاں پہ شہدناب جیسے کہہ رہے ہیں مجاز پتہ نہیں تھے کہ نہیں مجاز بھی نہیں تو یہ معاملہ تھا اور یہ ظاہر ہے تو ان سب چیزوں کا اثر تو پڑھتا تو آپ کا وہاں پھر قائم گنج میں بچپن آپ کا گزرا پھر آپ علی گرہ تعلیم کے لئے آگئے کچھ دنوں آپ نے منٹر سرکل میں پڑھا جو بات آپ نے کہیے میں ذرا سا پتہ کلام کرنا چاہتا ہوں ہم علی گرہ تعلیم کے لئے نہیں رہی ہیں تحفظ کے لئے ہمیں تعلیم کے لئے آنے بھی کر رہے تھے کہ وہاں حالات بہت خراب ہو وہاں حالات اتنے خراب ہو کائم میں بڑھتے ہیں کائم میں تو سب سے زیادہ محفوظ جگہ تھا جہاں ہم میں رہنا چاہتا تھا یعنی میری بچپن کی جو پائی تھی میں کہیں نہیں رہنا چاہتا صرف کائم میں جانا چاہتا لیکن فروحہ بات جہاں ہم پڑھ رہے تھے وہاں بہت دور اٹھشیلیت ہائی سکول جہاں جہاں جانا اور آنا خود کرنا اور میرے والد کیسان سفحہ بھائی تھی اس میں کیسان سفحہ کی کانفرنس تھی اس میں وہ آرسٹ ہو گئے دو سال لکھر گئے اس کے بعد دو سال جہاں جیل میں رہے گئے جہاں اس کے بعد میری والدہ اور بہنیں اور دو چچا بہنیں میری رہتے ہیں ماں جوان تھی پڑ رہی تھی اور میری اتنی چھوٹی بہن تھی میرے بھائی تھی ہم لوگ سب رہ گئے والدہ کے لیے تو ہم لوگوں کے چچا باوارا سب ہم کو خائم میں لے گئے وائنڈ اپ کر دیا ہمارا پڑھائی ختم کر دیا پڑھائی کیا پڑھائی ہر ہی وائنڈ اپ کر گئے کیونکہ تابہ سابہ چلے گئے وقیل تھے اس لئے رہتے تھے وہاں تو سب لوگ ہم میرے دادا جنسے کو بہت پریشان سے اس کے لئے لیا تو وہ وائنڈ اپ کر کے سب کو ہم کو خائم میں لیا گئے تو اس میں سب بہت اداس تھے کہ ان کا اپنا وائنڈ اپ کیا اور میری والدہ ہوں بہت پریشان سے کہ ہم اپنی جگہ پہنے گئے قائم میں گئے اور ہم وہاں چھ ساتھ میں ہی نہیں رہے جسے کہتے ہیں کہ ہم ہمارا سب سے جو ہمیں بہترین گاور ملا وہ وہ تھا اور پھر سگلل ہم پہ بم گرا کے ہمیں اگر جانا اور ہم مینٹو سر کے لئے اس طرح سے آیا میں ایک چیز تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایسی چیزیں جس کو کہ آپ سب کو ریلائز کرنا چاہیے دیکھیں یہ کالیج یہاں بنا ہو جائے یونیورسٹی کی بنا پڑی ہو اس کے پانی سر سے یہ جانتا ہے لیکن اس یونیورسٹی کو ختم ہونے سے بچانا یا ریوائی کرنے میں 47 کے بعد یہ یونیورسٹی بچنے والی نہیں ہوئی اس کی ایند سے ایند بڑھ جاتی اگر نہرو یا مولانا آزار اس کی تحفظ اس کو نہ دیتے انہوں نے فوج بھیج کر ہر ممکن پوشش کی کہ یونیورسٹی کو کسی طرح سامنا پہنچے اور ان حالات میں ساکر صاحب جیسے آدمی کو بھیج کر کے اس یونیورسٹی کو دین آدمی میں سید کیا ہے جوالنہ نہرو مولانا آزار اور زکر صاحب اور ان دونوں کا کانٹویشن اس لیے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے زاکر ریزن کو چوز کیا ان کی چوئیس اتنی صحیح تھی زاکر صاحب نے اس یونیورسٹی کو نہیں سکتی تھی میں بلکل کنڈیشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو زاکر صاحب اس کے فوراں ہی بات وائس چانسلر بنا گئے ہوں گے یا اس کے کچھ اور دنوں بعد دیکھتی ہے حالات اتنے برے تھے جب پارجیشن ہوا ہے تو ایک صاحب ایک صاحب وائس چانسلر تھی کیا نام بنام آبید صاحب شاید تھے جیت 47 پاکستان کب چودہ آگست کو پاکستان کو ملا تھا پندرہ کو ہمیں ہمارا آزادی کر دیتا تو چودہ کی رات کو انہوں نے اعلان کیا کہ آبید حسین دیلی میں ہمارے ہائی کمیشن مقرر ہوتی ہیں کس نے اعلان کیا؟ پاکستان پاکستان اور آبید صاحب یہاں وائس چانسلر تھے یہاں سے غائر ہو چکے تھے اور وہاں چارڈ لے رہے تھے تو جو وائس چانسلر دیلی گرمسلی میں یہ دیکھے یہ بات مجھے نہیں مانتا ہے صحیح نام یاد نہیں ہے ان کا پورا لیکن غالباً شام میں یہ اعلان ہوا جو یہاں کے وائس چانسلر تھے اب ان کا نام شاید آبید صاحب تھا ان کو ہائی کمیشنر انڈیا کا ہائی کمیشنر پاکستان کا ہائی کمیشنر ہندوستان کا مقرر کر دیا گیا اور انہوں دیلی میں چارڈ لے گیا اب اس کے فوراں بعد اسماعیل خان صاحب سے ریکوش کی گئے وائس چانسلر بننے کے لئے اور وہ کارگزار وائس چانسلر تو نے ظاہر ہے اس کے بعد 49 میں زاکر صاحب نے آگے چاہے گیا 49 میں زاکر صاحب نے چاہے دیا یونیورسٹی اور زاکر صاحب نے آنے کے بعد دیکھیں زاکر صاحب کوئی جادو گرتھتی تھی نہیں اچھا 47 میں ہی یا اس کے تھوڑے بعد جامعہ ملیا اسلامیہ بننے کی بھی بنیاد پرد گئی تھی جاملی جی یہاں آئے تھے جامعہ ملیا تو پرد بنی ہے 1920 کے بعد 1920 کے بعد جب چارٹر یہاں مل رہا تھا علیگرہ کو علیگرہ یونیورسٹی بن رہی تھی تو کچھ نیچلسٹ ان کا یہ خال تھا جس میں زاکر صاحب سے پہش پہش ہوں تو اسی پہش پہش تو محمد علی جہر بہت لوگ تھے بڑا مومنٹ تھا گاندھی جی بھی آئے تھے بڑا تکتری تو ہوئی تھے پورا استرونج کا 50% ہوتے ہوتے ہیں 100% ہوتے ہیں 90% استرونج تھے اس کے معافت میں تھے کہ چارٹر نہیں لینا چاہیے اور ہم مطلب اپنے نیشنل یونیورسٹی بنائیں گے ان سے انگریزوں سے نہیں لیں گے برہر وہ چارٹر لیا بیس کچھ چارٹر مل گیا تو اس کے پروٹس میں انہوں نے یہاں سے نکل کے ایک یونیورسٹی بنائے اس وقت کیا زاکر حسین صاحب یونیورسٹی کے پریزیڈن تھے نہیں اسٹرول تھے لیکن زاکر صاحب ساتھ نکلے سے ان پیچرز کے زاکر حسین صاحب جو تھے وہ یونیورسٹی 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 کے پریزیڈن میرا خیال ہے مجھے صحیح نہیں کہ سکتا لیکن غالباً وہ اسٹرول تھے اور پرومننٹ اسٹرول تھے اور وہ ان کے ساتھ نکلے تھے یہ وہ ہو چکے تھے ٹیچر یہاں پر بھارت یہ جامعہ ملیا جب گئے ہیں تو یہاں سے اب وہ جامعہ ملیا علیگرہ ہی مقائم تھے وہ آپ نے اپنے کتاب میں لکھتا ہے وہ اس کے بارے میں گفتو کرینے بات ہے پانچ سال بعد یہ وہاں شفٹ ہو گئی نہیں یہ ضروری ہے پانچ سال بعد یہ شفٹ ہو گئی کرول باغ اور کرول باغ سے پھر یہ شفٹ ہوئی اس میں اوکلے میں چلیئے تو یہ تھا 47 کے آس پاس کرتا پھر خیال یہ یونیورسٹی ہوئی نہیں میں آپ کو یہ بتانا جا رہا ہے میں جو کہہ رہا تھا کہ زاکر صاحب یادو کرنے تھے علیگرہ کو بچانا ہم نے بڑا مشکل ہے زاکر صاحب بہت انہوں نے پہلا کام یہ تھی یاد کو پھر اپنی ٹیپ بنائی اور کچھ حضور نہیں کیا تھا دیکھیں دو کام ان کے بہت پہلے تو وہی پہ صلیقہ ہو انوارمنٹ آپ کا ٹھیک ہو جس دن وہ آئے تھے انہوں نے یہاں کے لانس، یہاں کے پیر، یہاں کے باغات، یہاں بھگر پانی نہیں ہوتا تو انہوں کا ہر جگہ بھگر بھی لیا لگا اور ہر طرف پھول کھلا بھی اسی جیئے یونیورسٹی پہ جگہ جگہ بھگر بھی لیا لگا ہو اسی جیئے پانی نہیں تھا پھر وہ پانی لائے انہوں نے یہ سب کیا تھے ایک جرمن تھا ہارٹیکلچر کے بات ایکسپرٹ تھے ان کو بلایا تھا وہ گارڈنی کے انچارت کے وہاں نے بڑا 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 زاگر صاحب آدمی بھکل نگینہ چن لیتے تھے کام کے لی اور وہ اپنے لگتے ہیں تو انہوں نے اسی طرح کے نگینے چنے اور ایک ٹھیک بنائی جس میں ڈیپی مگر گی پروفیسر عبدالعلیم کو لے کر آئے پروفیسر نورالحسن گل اور ایک چکو شاہ بھی کیا نام تھا اس میں نام کا پھول ہیا بہت ہر ڈیپارٹمنٹ میں ایک پھول جسے کہتے ہیں ٹاپ کا انڈل سائنس جان یا اپنے سبجک کا ماہر جس کی سارے ہندوستران میں عزت سے ڈیپی ساب کو کون ہے جانا ڈیپی ساب کو وہ لے کر آئے نورالحسن کو وہ نہیں وہ رہماں وہ نہیں وہ رہاڑ کو انگلیم سے وہاں شاید کسی وجہ سے ڈیپی سی سے جب آلیگاڑ وہ آئے آئے انہوں کیا کر رہے ہیں انہوں کی بی 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 انہوں کی بی بی انگلیش ہے وہ شاید فرنس 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 باپول ساب اور ساتیش صاحب ساتیش صاحب یا کھنڈ بن گئے ایک اہشی ٹیم تو یہ ایک اہشی ٹیم تو یہ ایک اہشی ٹیم تو یہ ایک اہشی ٹیم بن گئی تھی جس نے نصیف ہیے کہ یونیورسٹری کے ماحول کو یہاں کی اکیڈیبکس کو بہتر کیا بلکہ پاک سے پہلی مرتبہ زاکر صاحب کے زمانے میں یہاں ایک ڈیبیٹ ہی کرائی تھی جس میں یعنی لی جیٹی کے بی بی جیٹی تھی جنسان کی جنسان کی ایم ایل ایس تھی ایک اومنسٹ ایم ایل ایس تھی اومنسٹ ایم ایل ایس تھی اومنسٹ ایم ایل ایس تھی سٹار وارز ہیران ھوکر جی سب یہ ہر ایک اپنا پوائنٹ او بیو ایک ایس تھی بہترین اور اچھا مہار تا جنسان کی لوگ بچھے کانگریس کے بچھے کاملس بچھے ایک بہترین تھی ایس تھی دسکس کرنا بات کرنا تو ایک ایسا انٹلیکچوال مہار بنا ریا تا ایسا ایک ایسا ایک ایسا دمکورن لمحور سے میں BUT ایک ایسا ایس تھی ایک سا جمس ایسا aperture اسué ایسا ایسا اور ماج청ہ دمکورن سوء پ tanículار لکھا پہلے ہندوستان سے شروع کیا تھا ہندوستان بھی ہر لینگویز کے ریکارٹس جمع کیا تھا اب کوئی لڑکا آتا ہے بچارہ بنگال سے آیا اب یہاں پر تو جو انٹر ایٹ کرتا ہے اس میں اس کی زبان ہے اب وہ بیٹھ کر کے کسی دن اپنی بنگالی میں فرق کئی دور کوئی سننا چاہتا ہے یا نظر اسلام کو سننا چاہتا ہے یا اپنا لوگ کی بنگالی ہے تو اچھی اپنے میزیو کلب میں چلا جائے وہاں ایک روم تھا جس میں ہر اس کے گانوں کے ریکارٹس تھے اور ایسی گزر میں تھا اور ڈرامے میں بھی حضرت میں تھے ڈراما اور ڈراما سب شروع ہو گیا تھا اس زمانے میں تو چلی ہم بڑا اچھی طریقے تھے یہاں پہاں یہی باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا ڈرامے میں تو آپ بھی بہت ایکٹیف تھے اس زمانے میں جب یونیورسٹی میں تھے دیکھیں میں یونیورسٹی میں اپنے اسٹرون پیریٹ میں بھی ڈرامے میں رہا یہ زیادہ تھا جو اولی پیریٹ تھا اس میں ڈیرون نے کیا یہ تھا کہ یہ کامونل ہارمینی ہارمینی کے لیے انٹرن یونیورسٹی آل انڈیا انٹرن یونیورسٹی پہ جس میں جنتمت کی جتی یونیورسٹی اسی میرا خواہدہ ہم نے انٹرن اڈرن 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 یونیورسٹی تینس لگایا جاتے تھے نیا شہر سے بسایا جاتا بہترین ڈائنے اس کے انتظام ہوتے تھے کھانا پینہ دینہ اور سب یونیورسٹی لڑکیاں ان کے ٹیچرز انچارجز ہوتے تھے بہت بڑا آریٹیوریم اوپن ایر تھا جس میں کامپٹیشن ہوتے رہتے تھے اور پڑے بڑے ڈگمکریز وہاں نیا روپ کو جاتے تھے درامے کے لیے تو یہاں یونیورسٹی کی جو ٹیم تھی وہاں باقاعدہ شامل ہوتے یونیورسٹی میں کامپل لوگ تھے جیسے مونیس رضا صاحب تھے رائے معصوم رضا تھے اور یہ لوگ بہت رہے رائے ہوں گے اور سردار جعفری تھے سردار جعفری تو شہر جا چکے ہوں گے لیکی اسر میں کہتے ہیں سردار جعفری یہاں منٹو منٹو اس میں سکتا ہے یہ پورٹیس میں چھئے یہ وہ دور تھا جب مجاز بھی تھے جب کہ ہم اپنی آزادی بھی لڑائی نہ رہے بہت بڑا نیشنلسٹ 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 گروپ اور یہ بہت مضبورت یہاں پہ رہا ہے بہت مجاز بہت مجاز بہت مڈا بہت مڈا گروپ تھا لیکن یہی زمانہ تھا جب ایسا ایسا یہ یہ ہونا شروع بھی ہے انڈین پولائیٹی اور یہ پاکستان کا نعرہ اور سوائیہ اور مسلملی کا تو یہ مسلملی کا بھی گڑھ تھا لیکن دوسری طرف یہاں بہت نیشنلسٹ گروپ یہاں رہا ہے اور جس کی یہ بہت بڑا وہ تھا وردان تھا کہ اس نے کبھی بھی اس طرح ایک سا ریڈکل کاربنر نہیں ہونے دیا جیسا کہ یہ چاہتی تھی مسلمل نہیں ہوا لیکن بہرحال ان دی انڈ تو یہ ہوا کہ جو سنسبل فورسز تھی وہ جیتیں بہرحال انہوں نے ایک راستے پر نکال دیں ہم جو ڈرامے کی طرح آ رہے تھے کہ ڈراما جب آپ ڈرامے میں حصہ لیتے تھے اور ایکٹیف تھے وہ پیریڈ رہا ہوگا کونسا ففٹیس کا ففٹیس کر رہا ہوگا اس وقت کیا تھا کیونکہ جب میں یہاں پہ ڈراما کرتا تھا تو جیسا کہ آپ کو شاید یاد ہو کے بڑھائے مطلب ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز آئے ایک زمان میں ہم لوگ سب کچھ کیا کرتے تھے پھر ایک دور وہ آیا کے صرف شور مچنے لگا کے لڑکیاں کیوں اسٹیج پہ جاتی ہیں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کیوں حصہ لیتی ہیں اور یہ بہت پہلے سرا یہ ڈراما سرسید نے شروع کیا تھا جی باب آپ نے اپنے کتاب میں بہت چیدرے سے لکھا نہ صرف وہ انہوں نے کلپ شروع کیا تھا جس میں یہ سب ہوتا تھا اس کے بعد سرسید کی لئے یہ تھی انگلیش بیٹش وہ تھے پروفیسر ان کی بیگیوں کا ایک بجرلے کے طور پر وہ اپنے ڈرامے ہونائش کرتی تھے یہ شخص کیا کسی ہی اور یہ وہ تیچرز کو لڑکوں کو بھی شامل کر لیتی بہت سے ان کے موجود ہیں جی فورٹیز میں یہاں پر جب یہ غلبہ ہوا ہے مسلم لیگ کا تو اس وقت بہت سے چیزوں کو ہماری تریڈیشن کہہ کے خاطر کیا ہے ہماری تریڈیشن گانا نہیں ہماری تریڈیشن میوزک نہیں ہماری تریڈیشن ہماری تریڈیشن ہماری تریڈیشن ہماری تریڈیشن بھی خوبی کی باتے و سکتے ڈرامے سے ہر چیز پہ اتراز اور ایک عجیب سا مہد ہے لیکن فیفٹیز میں جو پہلا کام کیا تھا آخر سال میں کہ یہاں اس کو تک کلچوری اکٹیوٹی اس کو رگائیتے ہیں ہاکی چھیدنا جب وہ یہ پارٹ آف کلچر ہے اس پہ تو کوئی اتراز نہیں کر سکتا تھا پھول لگانے پہ کوئی اتراز نہیں کر سکتا تھا اچھی زبان بولنے پہ مشاعرہ آنے پہ شور نہ کرنے پہ تو یہ تریڈیشن تھی کہ صاحب ہم تو مشاعرہ شور مچاتے ہیں ایسی تریڈیشن ہے ہم تو شور نہیں مچاتے یہ ہماری تریڈیشن ہے تو اب اس کو سمجھانا بڑا مشکری تھا سیوائے اس کے گاب داخل صاحبہ کہتے تھے وہ اچھے شیئر پہ تو ڈال ملے گی اور وہ ایک انہوں نے اکماؤسفیر بڑا ہے اور اس سے لوگ کے لئے ایک سنس بتا ہے ایک اپری ایسچی سننیسی شور نے عید ہے آپ اچھے محول میں کسی آدمی کو رکھ دیں دیے وہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے تو پہلا کام راکری صاحب نہ کیا کہ اپری اچھا ہو کہ اس کے بعد اس کی ایک ایسچہ جنہوں نے چار پانس خلپ Turbo不是 سب سے پہلے میں یہ فلم کلپ ہمیں اس کا کوئی وہ نہیں تھا فلم کلپ زکر سین سامزمنا ہے یہ سب اسی جوان ہے کلچرل ایکٹیوٹی ایک کلچرل کمیٹی بنائے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکری کیا تھا کہ میوزک بھی تھا اور ڈانس بھی آتی تو ڈانس ہوتا تھا یونیورسٹی میں آپ دیکھیں یہاں جو بڑی ایمبیگویٹی تھا آپ گانا گا رہے ہیں کہہ دی جو کبالی ہے پھر آپ جو اچھا روک میوزک بجائی ہے اور گائی ہے اور آدمی سب کالی بجائی کر رہے ہیں جہاں آپ نے اچھی سے اچھی کوئی حمدیہ غزل کہہ دیا کہ تو آپ بلکل روک میوزک بھی ہو رہے ہیں تو کہہ روک میوزک بھی ہو رہے ہیں یہ اچھی دورتا ہے اسے بھانو لے اسے کو تو جیدی ہے تکتکہ میں چلیں گا تو اسی طرح یہ کیا گیا کہ میوزک ڈانس ڈانس سے نہیں کیا گیا میوزک اور میوزک میں فوق میوزک اور فوق میوزک میں فوق ڈانس ہاگے تو فوق ڈانس زیادہ expressing chute taron توو Tylersool فوق ڈانس ہوتا تھا یونیورسٹی کہ تم کلے پھڑین سے وہ اچھتم ovat فک ڈانس ہوا اور کہتی فوق میوزک فوق میوزک کو جوڑ دیا گیا تھا ان سے بتا دیا گیا تھے کیسی ہوتی فوق میوزک پسند کرتے تھے جو آج دے تھے اور ٹکٹ لینے میں اور گھوسنے میں اور ایک دوسرے اور آ کر کے وہاں خوب اپریشیٹ کرتے تھے جب وہ ڈانس لڑکیاں کرتی تھیں یعنی فوق میوزک میں جب فوق میوزک ہوتا تھا اس میں رڑکیاں اسٹیج پر آتی تھیں اور ڈانس کرتی بھائی بیوزک و ڈانس کر چولی جامن کساتا ہے اب وہ کجری ہو رہی یا ہولی کا گیت ہو رہا ہے یا برسات کا کوئی تو یہ جو آتی تھیں یہ پارٹیز باہر سے آتی ہوں گی نہیں بلکل اپنا فوق سانگ انسامپل تھا یہاں یونیورسٹی تو وہ جو لڑکیاں ہوتی تھیں وہ یونیورسٹی کی لڑکیاں یونیورسٹی کی ہنڈرڈ پرسند اور پوسگردور انہوں نے ایک ریے لگا دیا کہ صاحب لڑکیاں اسٹیج پر نہیں آنا چاہیئے ذرا سا اچھا اس میں جو انٹیلیکچول بھمارا تھا جو بچھڑ گیا تھا بچھا رہا جو آگئے تھے سب جائنٹس آگے بیٹھ گئے تھے وہ اس کے دماغ کو وہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کا دماغ بہ گیا تھا نہیں بدل بھی رہا تھا بیٹھ بھی رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں صاحب چھوٹی بچی جو ہوتی ہے اس کے جذبات باتات باتیں اسے ہوتے ہیں اسے درہ ایمبارگوز بیٹھ جاتی ہے تو یہ ہو گیا تھا کہ پوسگردور جو آسکتی ہے ڈرامے ڈانس میں انڈرگردور نہیں آسکتی وہ بیٹھ جاتی ہے آپ دیکھیں نا وہیں سے ٹڑا ہو رہا ہے بیٹھ جاتی تو اسے بھی ٹھیک کرو مطلب یہ کہ چلتا ہی رہا ہے کمیشہ کبھی ہر جگہ چلتا ہے جب وہ یہ چینج ہوتا ہے اس میں یہ سب چلتا رہتا ہے بیوکوفیاں کم گریجولی ہمیشہ ہوتی ہیں اور جو سماج کی عقل گریجولی ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن مجھے تو بڑی ایبو ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہیں جب آپ تکار ہماری ڈرامے ڈائیک وغیرہ کرتے تھے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم میڈیکل کالیج سے جو ڈرامے کرتے تھے وہ ہمیشہ مکس کاسٹ ہوتی تھی لڑکیاں بھی ہوتی تھے اور جنرلی میں میڈیکل کالیج میں آتا تھا بڑھتا تھے ہم لوگ وہاں تو بڑھا لبرل ایکمسفیر تھا اب میں آتا ہوں تو مجھے عجیب سمیسوس ہوتا ہے کیونکہ ابھی میں دیکھتا ہوں بلکہ ابھی جا رہا تھا میں صبح پاکستان تو میں نے دیکھا جو در سے میڈیکل کالیج کی طرح لڑکیاں جا رہی تھیں جو غالیون میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں گی یا ینگ ڈاکٹرز ہوں گی اور سب نے اپنے چہرے پر ڈاکے ہوئی تھے تو یہ پھر سے وہ آگیا ہے اس کو فرق ہے اس کو میں اگری کر رہا ہوں اچھا میں دیکھو یہاں بہت کمپلیکس پرکنز اس وقت جو تھا اگریسی ریاکشنری کنزرگیٹیزم تھا اس وقت اگریسی کنزرگیٹیزم مارو جس ترانے پر سم دھونتے ہیں اللہ برسے گا آپ کو معلوم ہے ترانہ پہلی مرتبہ یونین میں ہو رہا جا رہا تھا ترانہ بجے گا ترانہ ٹین پہنچی تو مارنے توڑے تھے تبلہ اور ہارمونیوم لے کے سب بھاگے تھے کمپنیسٹ یونین میں تبلہ بجوانا چاہتے ہیں جس بہانے لائے تھے یہ ترانہ بنا کے مارو 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 بھاگے تھے اس کے پھر دو تیر مہینے بعد جب وہ ہو گیا الیکشن ہوا انسٹالیشن ہوا اور زاکر صاحب موجود تو یہ جو پہلی بار یونین میں ترانہ آیا مجاز نے تو لکھا ہوگا غالباً بیالیس ویالیس میں کیونکہ وہی پیریٹ تھا لیکن یہ پہلی بار گایا تب گیا تھا جب اشتیاب محمد صاحب نے اس کی دن بنائی تھی زاکر صاحب یہاں تھے ایک میں بنا کر کے یونین کے ذریعے یونین کے عوضہ جارہوں ذریعے کہا گیا تھا کہ یہ ہم سنانا چاہتے ہیں ایک فنکشن میں انہوں نے اجازت دے دی تھی دوسرے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جب تبلہ بلہ لے کے بیٹھ گئے تھے تو مارو مارو تو بھاگنا پڑا تھا یہ کیا ففٹیز تھا یہ ففٹیز تھا زاکر صاحب تھی یہاں پر یہ تو ہو گیا وہ زمانہ تو بات تو اس کے پر نہیں کی جا سکتی ہے لیکن اس کے بعد آپ کا آپ خود جو تھے وہ اپنے پڑھائی آپ نے جاری رکھی پھر آپ کو میزیولوجی میں انبالو ہو گئے پھر پوری دنیا آپ بھومیں مختلف جبان پہ آپ نے میوزیمز قائم کی امریکہ ایراق اور سومالیا پھر پہتانیاں بھی گئے آپ اور مختلف یورپ کے ممالک میں گئے آپ پھر آپ یہاں پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ اپنا یہاں چیئرمن ہو گئے تھے جنرل ایڈیوکیشن سینٹر کی وہ آپ نے کہا اس زمانے میں ہم لوگ آپ کے ساتھ ڈراما کرتے تھے ڈراما کرتے تھے ہم لوگ کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ ریٹائر ہو گئے لیڈ نائنٹیز میں اور اس کے بعد سے آپ نے سرسید کے اوپر ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی اور آٹھ کتابیں آپ کی سرسید پہ آ چکی ہیں اور اب آپ جو ہیں اس وقت یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں اسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت دنیا میں سرسید کے اوپر ایتھارٹی ہیں اور اتنا آپ نے کام کیا ہے اور اتنے نئے پہلو نکلے ہیں سرسید کی شخصیت کے آپ کی تحقیق کی ذریعے یہ جو شوق آپ کو ایک دم سے ہوا یہ بلکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے پورے آپ کے اس میں کے ایک آدمی جو کہ ڈرامے سے جس کا تعلق ہو پھر وہ ایڈوکیشن میں رہا ہو اور اس نے اپنے اس پیریڈ میں کوئی سرسید کی طرف خاص توجہ نہیں دی ہو جب وہ ریٹائر ہوتا ہے وہ بلکل سرسید کی سٹڈیز میں لگی آتا ہے یہ کیسے؟ میرا کھال ہے یہ اس میں بہت سلو پائز نہیں ہوگی پروسس ہوتا ہوں سلو پائز نہیں کہا تک ہوتا ہوں ہم مرتے لے تو ہوا رہی تھا کہ ایکچولی جب میوزیم بنا یعنی جب ہم ویزیالوجی میں کرنا تو ویزیالوجی میں ہماری سب سے سٹرانگ سائٹ تھی وہ نیچولیس کی تھی اچار سے بعد یہ ہوا کہ نیزامی صاحب نے اچھا میں کرد اسی بیچ میں کنی چلا گیا جب میں وہاں سے کر کے آیا تو نظامی صاحب نے اب میرے پاس ایک پروجیکٹ لگ کے آگے پلان کر دے انہوں نے کہا کہ کونسی وہ ہو رہی ہے سالگیرا سید کی یا کالیج کی جبلی منا رہے ہیں اس میں ایک 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 ایڈوی خائن کر رہے ہیں اور وہ گھر جو ہے اس سے ہم نے نوریت کر رہے ہیں اس کی پلاننگ جب کر رہے ہیں اس میں نے بیٹاہ ان کے ساتھ ایڈوی دن اور اس کے پر میں نے کہا کہ یہ بتانی ہے میں سر سےید کو کیا جانتا ہوں دباس کہ آپ کو دیکھیں لیکٹر سے نہیں تھے اور ان کی داری ہوتے انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری میری میں نے کہا کہ پولی کی یہ ذمہ داری انہوں نے مجھے اٹھا کر دو کتابیں نے دیا ایک سر سےید کی وہ یہی حالی کی اور ایک اور یہ بہت پہلی بہت مدار ہوں جب میں لیکچرٹ تھا تو یہ دو کتابیں اڑھا گئے دی علیب صاحب ہوتے میں نے وہ رات میں پڑھ ڈالی میں نے کہا 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 میں نے کچھ بھی ایک ان کی اپنی کتاب ہوگی غالباً جن نظامی صاحب بہت نہیں یہ کون تھی پر حالی بھی ہو خواستان کو کسی پڑھ لو ہاں سب بنا دو تو تو میں نے تو آیا تو میں نے کہا اچھا صاحب مجھے آرکائیف میں پڑھنے دی چیزیں ڈاکومنٹ شکل گیا ہوتے ہیں تو بہرحال میں نے ایک انہیں سکیچ بنایا تو پھر مجھ کو جب میں ریٹائر ہو گیا تو وائس چانسلر نے یہ کہا کہ اب آپ اس کا چاہتے ہیں سر سیدہ کہا میں نے وہاں لے کے میں نے پہلے دونیجن کو چیز کیا جو میرا پلان تھا اس کے مطابق کیا ہے یہ رتھا جس کا آرکائیف کو اگنائز کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کر دی تھی وہ اس نام نے نظامی صاحب آرکائیف کے بارے میں کافی علم رکھتے تھے تو وہ کر دیا وہ ہم نے تھوڑا بہت اس میں ردر بدل کی کہ جہاں پالیسی میں رکھ دیجئے اور انسیکشن ہی جائیں گے اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کر رہا اور تین سال تک میں صرف نوٹس بناتا رہا کیونکہ ڈاکومنٹس کے سرسید کے اور اس کے بعد تو مجھے ایک دنیا دوسری نظر آئی دوسرا سرسید نظر آیا میں نے کہ یہ لوگ کیا کر رہا تو میں نے لکھنا شروع کر رہا تو یہ ہوا کہ جب آپ صرف سرسید اکیڈمی کے وہ بن گئے ڈریکٹر تو وہاں نور نظر تو اس کے اس بات آپ کو وہ موقع ملا کہ آپ ان کے اوریجنل ڈاکومنٹس دیکھ سکیں اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ کس قدر ان کے بارے میں جو تصویر ان کی کھچ رہی ہے دنیا میں مختلف مسک کی گئی ہے اور انہی کے انہی کے عقیدت مندوں نے یعنی کچھ لوگ انہا ہائی جیک کر لیا ہے انہا ہائی جیک نہیں کیا اپی کیاروں نے عقیدت کے پھول پھیکے ان سے چوک لگی انہا عقیدت کے پھول پھیکتے جہاں پھولی آتی یہ کریں عقیدت مارتی انہاں تو یہ بڑا دلچسپ ہے اور ہم لوگ کبھی تفصیل سے اس پہ گفتگو کریں گے لیکن یہ موقع اچھا ہے کہ ہم یہاں پہ روک دیں یہ گفتگو اور اس کو اگلی بار جب میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا آپ کے خدمت میں تو اسے جاری کریں گے بہت ہی خوبصورت اور کیا اچھے اچھی باتیں آپ نے کریں اور اس نشست کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں شکریہ بات